اب تک پاکستان برسے سینکڑونی ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ ہم حج و عمرہ کروا چکے ہیں اس میں ہمارے سستے ترین پیکیجز ہوتے ہیں قریب ترین حرم سے رہائشیں ہوتی ہیں اکیس دن کا چودہ دن کا اٹھائیس دن کا ہم پیکیجز دیتے ہیں لوگوں کو زیادہ تار ہم سعودی ائرلائن کرتے ہیں چونکہ اس کی جو ہے وہ فلائٹس اچھی ہیں بگ جو ہے نا وہ بوئنگ اس کے تیارے ہیں تو لوگوں کو اچھی سہولہ دیتے ہیں اران میں اراک میں شام اور دیگر ممالک میں جہاں لوگ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس سروس موجود ہے الحمدللہ ہم ان کے لیے بھی بہترین پیکیج رکھتے ہیں الحمدللہ یہ سفیک سینٹر گجرہ والا میں آپ جس آفیس میں ہمارے تشریف رہے ہیں جس افتدا کی موقع پر یہ ہمارا پانچوں آفیس ہے لاہور ٹانشپ میں ہمارا آفیس ہے اور اس کے بعد مریض کے میں جیٹی روڈ کاموں کی علاقہ وانڈوں میں اور یہ پانچوں آفیس ہے سفیک سینٹر گجرہ والا میں اس میں ایک ہے حج و عمرہ دوسرا اثر اس میں ہے ٹوریزم آپ فیملی کے ساتھ جانا چاہیں آپ انڈویجوال جانا چاہیں آپ کو ہوتل بکنگ چاہیے آپ کو جناب ٹکٹ چاہیے آپ کو پوری دنیا میں ٹریول ٹورز کے حوالے سے کوئی بھی سروس چاہیے اسفار الفاروق ٹریول انٹور اور آپ کی خدمت میں پیش پیش ہے میں نے کہا کہ آپ پاکستان میں کسی ایسے ادارے کو یا کسی ایسے شخص کو السنس نہیں دے سکتے جو لوگوں کو اوورسیز کے حوالے سے جو بہت بڑا پاکستان در ہر سال کوئی نہ کوئی فراد ہوتا ہے اس کو بند کر کے اور غریب غربہ جو علاقے ہمارے وہاں سے لوگوں کے بچوں کو نکالیں اور انہیں بہترین روزگار کے لیے برونے ملک بے سکیں تو انہوں نے میرا انٹرویو بند کر دیا اور الحمدلہ انہیں اپنے سیکرٹری کو بولا گے ان کو الفنس جاری کر دیں سر اس کے لیے ہمارے پاس ایک علاقے سے لائسنس مجود ہے لپٹ آب اوورسیز اپرائیمنٹ پر موٹر یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے جو ہم وفاق میں جمع کرواتے ہیں منسٹری میں اور جو ڈی جی صاحب ہوتے ہیں ڈریکٹر جنرل آف پاکستان وہ ڈریکٹ انٹرویو لیتے ہیں لائسنس دینے سے پہلے اور آئی بے وغیرہ سارا کچھ اس کا چھان بین اچھی طرح سے ویریفکیشن کرتے ہیں یہ بندے کیسے ہیں تو مطلب وہ ہمارا پورا پریسس ہوا پھر ہمیں لائسنس ملا جو اس فیلڈ کے اندر جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے کہ ٹریول ایجنڈ حضرات جو فرار کرتے ہیں ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور یہ کیونکہ خدمت کا ادارہ ہے تو اس کو تو ہم نے فرار کا ادارہ بنا دیا تھا ہم نے پاکستان سے بیروزگاری کے خاتمے کے لیے الحمدللہ دو چار ملکوں کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے نہ صرف ٹرکی بلکہ سعودیہ بحرین مسکت قطر دیگر ممالک میں بھی الحمدللہ نوجوانوں کو بجوار ہیں جو بلکل بیچارے پڑے لکھے نہیں ہیں سادہ سمپل لوگ ہیں جساں ان کے لیے ہمارے پاس لیبر کے ویزاز ہوتے ہیں جرنل لیبر کے وہ ہم سعودیہ میں بیجتے ہیں قطر میں بیجتے ہیں ترکی میں جس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا اس کو بھی ہم بیج رہے ہیں عبدالقیوم گوندر صاحب اور جو اس وقت مجودہ ہیں عمر صاحب الحمدللہ یہ تمام ادارے اس وقت ہمارے ساتھ کڑے ہم دلوشاتے لوگوں کو دیتے ہیں اور بقیادہ گرنٹی دیتے ہیں میری اثر جب میٹنگ ہوتی ہے تو من کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کومپنی کے لیے کومپنی کے کام کو بڑھانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ماشاءاللہ بلکل پراپر لوگ ہم لوگوں کو صرف اگائی دیتے ہیں قائل نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین حرمین شریفین اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانے والے زائرین کو ویزا اور سفر کی دیگر تمام تر سہولیات ارزہ نرخوں پر فراہم کرنے والے معروف ادارے اسفار الفاروق ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لیمیٹڈ کے آج چھٹے دفتر کا افتتا گجرہ والا کے معروف تجارتی مرکز سیوک سینٹر میں ہونے کے لیے جا رہا ہے ناظرین پاکستان کے عظیم الشان عالم دین تیس سے زائد مذہبی کتابوں کے مصنف تحریک حرمت رسول کے چیرمین جناب مولانا حضرت امیر حمزہ اس آفیس کا افتتا اپنے دست مبارک سے کرنے کے لیے لاہور سے بطور خاص گجرہ والا تشریف لا رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس افتتا ہی تقریب میں شرکت کے لیے لیے چلتے ہیں وہاں انشاءاللہ ہم آپ کو تقریب کے شرعہ کا سے بھی ملوائیں گے مقررین کے خطبات بھی آپ کو سنوائیں گے اور آخر میں اس فارول فاروق ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ جو ادارہ ہے اس کے چیف ایگزیکٹیو چودری شاہد فاروق سندو اور ڈائریکٹر حافظ شاہد فاروق کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ موسیقی 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 پیارے ناظرین اسفار الفاروق ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ڈائریکٹر جناب حافظ شاہد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے یہ انہی کا ادارہ ہے جس کا آج افتتا ہوا ہے آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ادارے کے قیام کے اگراز و مقاصد کیا ہے قبل ازی یعنی اس سے پہلے ان کی کتنی برانچز کس کس ایریا میں کام کر رہی ہے اور کس کس حوالے سے وہ اپنی خدمات عوام کے لیے فراہم کرتے ہیں اسلام علیکم آف صاحب والیکم السلام جی شکریہ درسا آپ تشریف لائے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ درسا بسکلی میری دو کمپنی ہیں ایک ہے اسفار الفاروق ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویر لیمیٹیڈ یہ بسکلی حج و مرہ کا ایک ادار ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریجسٹڈ ادار ہے عرصہ دس سال سے الحمدللہ یہ گیارہ سال جاری ہے یکم جن سے الحمدللہ گیارہ سال سے ہم اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ اب تک پاکستان برسے سینکڑونی ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ ہم حج و عمرہ کروا چکے ہیں اس میں ہمارے سستے ترین پیکیجز ہوتے ہیں قریب ترین حرم سے رہائشیں ہوتی ہیں ایکیس دن کا چودہ دن کا اٹھائیس دن کا ہم پیکیجز دیتے ہیں لوگوں کو زیادہ تار ہم سعودی ائرلائن کرتے ہیں چونکہ اس کی جو ہے وہ فلائٹس اچھی ہیں بگ جو ہے نا وہ بوئنگ اس کے تیارے ہیں تو لوگوں کو اچھی سہولہ دیتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ ویزا سرویسز دیتے ہیں اکاموڈیشن دیتے ہیں سعودیہ میں ائر ٹکٹس دیتے ہیں وہاں کی ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں زیارات کرواتے ہیں لوگوں کو یہ الحمدللہ ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو سعودیہ میں بھی موجود ہے مکہ دل مکرمہ میں جدہ میں اور مدینہ شریف میں تو الحمدللہ اس کے اوپر اللہ کی طفیق سے ہماری ایک بڑی جو ہے وہ گریفت ہے پورے پاکستان سے ڈیروں سینکر و ٹریول ایجنٹس ہیں جو الحمدللہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں نہ کہ خود کسٹمر ہمارے ساتھ بلکہ ٹریول ایجنٹس جو اپنی ایجنسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ الحمدلللہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میں یہ آپ کو بتلاتا چلوں کہ الحمدلللہ یہ سوکس سینٹر گجرہ والا میں آپ جس آفیس میں ہمارے تشریف نایج افتداء کی موقع پہ یہ ہمارا پانچوں آفیس ہے ماشاء لاہور ٹونشپ میں ہمارا آفیس ہے اور اس کے بعد مرید کے میں جیٹی روڈ کاموں کی علاقہ وانڈوں میں اور یہ پانچوں آفیس ہے سوکس سینٹر گجرہ والا میں الحمدلللہ ہمارے پانچ برانچے ہیں الحمدلللہ میں بطور ٹوریزم آپ فیملی کے ساتھ جانا چاہیں آپ انڈویجول جانا چاہیں آپ کو ہوتل بوکنگ چاہیے آپ کو جناب ٹکٹ چاہیے آپ کو پوری دنیا میں ٹریول ٹورز کے حوالے سے کوئی بھی سروس چاہیے اسفار الفاروق ٹریول ان ٹور آپ کی خدمت میں پیش پیش ہے ایک ہمارا ہے اسفار الفاروق ہر بین شریف کے علاوہ جو مقامات ہوتے ہیں مقدسہ ان کی زیارات کے لیے جو دوست جانا چاہے ان کی بھی یہاں سے جو مقدس زیارات ہیں مقدس مقامات ہیں ان کی زیارتوں کے لیے بھی ہم ٹور پلان کرتے ہیں الحمدللہ وہ بھی ترتیب کے ساتھ الحمدللہ ہم بیجتے ہیں اور وہ ہمارے منتھلی یا جو خاص آیام آتے ہیں ان آیام میں الحمدللہ ہمارے ٹور پیکے جاتے ہیں اور لوگوں کا ہم باقیدہ طور پہ اس کا گورنمنٹ انہیں الگ سے ہمیں لائسنس دیا ہوا ہے پرائیویل لیمیٹیڈ الحمدللہ ہم اس کے اوپر یہ کرتے ہیں اور یہ بتائیں حضور کہ یہ جو آج کال بڑی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے تو ہمارے نوجوان جو بسلسلہ روزگار دیگر ممالک میں جاتے ہیں ان کی آپ کیسے مدد کرتے ہیں سر اس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے لائسنس مجود ہے لپٹ آپ اوبرسیز اپلائیمنٹ پر موٹر یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے جو ہم وفاق میں جمع کرواتے ہیں منسٹری میں اور جو ڈی جی صاحب ہوتے ہیں ڈریکٹر جنرل آف پاکستان وہ ڈریکٹ انٹرویو لیتے ہیں لائسنس دینے سے پہلے اور آئی بے وغیرہ سارا کچھ چھان بین اچھی طرح سے ویریفکیشن کرتے ہیں یہ بندے کیسے ہیں تو مطلب وہ ہمارا پورا پریسس ہوا پھر ہمیں لائسنس ملا ہم نے پاکستان سے بیروزگاری کے خاتمے کے لیے الحمدللہ دو چار ملکوں کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہوا ہے فور ایکزمپل ٹرکی میں ہم الحمدللہ سینکلو نوجوانوں کو بجوار چکے ہیں جو ہم وہاں پہ آج پاکستانی روپیز میں اڈائی سے تین لاکھ روپیہ منتلی کمارے ہیں اسی طرح سعودیہ میں بیج رہے ہیں حرم پورجکٹ ہمارا چار رہے ہیں جدہ میں ہوتلز کے لیے بجوارے ہیں تو الحمدللہ پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے قسم پرسی بھوک افلاس ختم کرنے کے لیے لپٹ اپ اوبر سیز اپنا نمائن کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے نہ صرف کہ آئیے آپ پاکستان کو بھی سواریے اور اپنے مستقبل کو بھی سوارنے کے لیے لپٹ اپ اوبر سیز کے اسفار الفاروق ٹریول انٹورز کے جو پانچ اوفیسز ہیں وہاں کسی بھی برانچ میں آکے اپنا نام درج کروائیں ہماری خدمات سے فائدہ اٹھا کے نہ صرف آپ بلکہ اپنے پیاروں کا مستقبل بھی روشن کریں ماشاءاللہ اچھا حمد صاحب یہ ایک بتا دیں اعلیٰ تعلیم آئی ٹی میں حاصل کی ہوئی ہے یا اس کے پاس کمرشل کافی ایڈیوکیشن ہے میڈیکل کی ایڈیوکیشن ہے اور کچھ ایسے بھی ہمارے بیچارے دوست ہوتے ہیں جو نا خواددہ ہوتے ہیں اتنے نیم خواددہ اتنے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ان کے لیے بھی جابز نکلتی رہتی ہیں جی سر آئیٹس وغیرہ کی ہوتی ہیں وہ الانچے کسی نے ہمارا الفرو گروپ کنسٹنسی اس میں ویزر ویزا سٹڈی ویزا وغیرہ ہم ڈیل کرتے ہیں جہاں تک آپ کا کوئسن ہے جو بلکل بیچارے پڑے لکھے نہیں ہیں سادہ سمپل لوگ ہیں جسر ان کے لیے ہمارے پاس لیبر کے ویزاز ہوتے ہیں جرنل لیبر کے وہ ہم سعودیہ میں بیجتے ہیں قطر میں بیجتے ہیں ترکی میں جس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا اس کو بھی ہم بیج رہے ہیں تو یہ الحمدللہ لیپٹ آپ اوورسیز کو اللہ نے یہ خاص طفیق دی ہے کہ پاکستان بار سے بلکل وہ طبقہ جس کو یہاں بھی اپنی فرکٹریوں میں لوگ ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے پڑے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیپٹ آپ اوورسیز الحمدللہ ایک باعتماد دار ہے جو اپنے پاکستان کے ہر طبقہ کو بیرون ملک الحمدللہ نوکری جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ماشاءاللہ پیارے ناظرین اسفار الفاروق ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے چیف ایگزیکٹیف چودری شاہد فاروق صندو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں اسلام علیکم جناب جو صاحب یہ اپنے ادارے کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کیا کیا سرسز دیتے ہیں احمد اللہ جی اسفار و فروق ٹریول اینڈ ٹور یارہ سال پہلے اس کا قیام ہوئے اور میں اس وقت جدے میں تھا تو میں عمرے پہ گیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بزنس دے دیا کہ جس سے میں آپ کے گھر کی خدمت بھی کر سکوں اور مجھے بھی موقع ملتا رہے تو میں نے الحمدللہ پھر حج کیا اور سینکڑو مرے میں نے خود کیے پھر اس کے بعد پھر اس کام کو میں آگے لے کے نکرا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے ٹیم دی بہت کامیابی سے نوازا تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو اس فیلڈ کے اندر جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے کہ ٹریول ایجنڈ حضرات جو فرار کرتے ہیں دوخہ لوگوں ساتھ کرتے ہیں جور بولتے ہیں ہم اس کی نفی کرتے اور یہ کیونکہ ایک خدمت کا ادارہ ہے تو اس کو تو ہم نے فرار کا ادارہ بنا دیا تھا تو فرار کے ادارے سے اس کو نکال کر ایک خدمت کا ادارہ بنانا کیونکہ یہ شروع سے ہمارا دین بھی ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا بہت بڑا سلح ہے عجر ہے اس میں قرآن نے بہت اس کا تذکرہ کیا ہے تو ہم اس نیت سے انشاءاللہ یہ سفر ہم نے کیا ہوا اور سج پہ مبنی ادارہ انشاءاللہ طرح اگے لے کے چلے تو وہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو حاج عمرہ کے ساتھ ہمارے دیگر بہت ساری سروسیز ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا یہ حاج یہ اور یہ جو عمرہ ہے اس کے مختلف پیکجز ہوتے ہیں اس میں کوئی غریب لوگ جو ہوتے ہیں جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے سستے پیکجز بھی ہوتے ہیں اور عمرہ کے لیے تو ماشاءاللہ بڑے لنجریس بھی سٹار پیکجز ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کم سے کم اگر کوئی خواہش مند ہو تو کم سے کم جو پیکج ہے آپ کا اس کی کیابہ لیے تھا وہ کتنے میں ہو سکتا ہے اس میں اصل میں جو بات ہے نا سب سے مہنگی اس وقت ٹکٹ چل رہی ہے اچھا جی اگر ٹکٹ کے اخراجات نکالیں تو باقی تو ہوترز کے تو بلکل تھوڑے سے اخراجات ہیں اس طرح ویزیاں کے بھی بہت تھوڑے مینن چیز ہے ٹکٹ جتنی ٹکٹ کمریٹ پر ملے گی اتنا اچھا پیکج بان جائے گا تو الحمدللہ رمضان کے علاوہ جو ہمارے ایام چلتے ہیں تقریباً ایک لاکھ ستر پچہ تر زارہ سے مارا پہ آکے چلتا ہے اور اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بہپورت آمل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹار پیکجز ہیں وہ بھی آپ کے ہاں آویلبل ہوتا ہے ہاں الحمدللہ سروی ٹریول کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں وہ مکمل سرویس اسفار و فرام کر رہے ہیں مکہ مدینہ کے علاوہ جو ہمارے دیگر ممالک میں جہاں ہمارے اولیاء اکرام اصحاب اکرام کی مزارات مجھول ہیں مقامات ہیں تو ان کے لیے جو پیکجز ہیں اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر بندہ وہ کام کر سکتا تھا اب گورنمنٹ پاکستان ایک بقاعدہ اس کو بھی ایک ادارت بنا دیا اس کا بقاعدہ ایک لسنس بنا دیا تو اس کا لسنس کافی مشکل مر رہا ہے لیکن الحمدللہ ہم اران میں عراق میں شام اور دیگر ممالک میں جہاں لوگ زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے مارے پاس سروس موجود الحمدللہ ہم ان کے لیے بھی بہترین پیکج رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو لوگ سید و تفریق کے لیے جانا چاہتے ہیں جس طرح ٹرکی کے اندر باکو کے اندر دبائی کے اندر یا باقی ممالک کے اندر تو وہ ان کے لیے ہم نے بقاعدہ پیکج بنائے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو یورپ اور دیگر ممالکیں خواش مند ہیں اور انہوں نے ویزا نہیں ملتا ان کے لیے ہم نے بقاعدہ ٹریول اسٹری کے لیے پیکج بنائے ہوں ٹھیک ہے نا تاکہ وہ ایک بہترین اپنی ٹریول اسٹری بنائیں اور باقی طریقے سے اپنا یورپ کے اور دیگر ملکوں کے ویزا سکر سکیں جو میرے دل کی سب سے بڑی خواش ہے اور جب میرا اوورسیز کے حوالے سے ڈریکٹر صاحب کاشف صاحب تھے اس وقت ڈریکٹر تھے اوورسیز کے انہوں نے میرا انٹرویو شروع کیا تو تقریباً سات مہین تک میرا انٹرویو جاری رہا تو میں نے کہا سر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ گستا کی معاف کریں تو انہوں نے کہا جی کب کریں میں نے کہا کہ آپ پاکستان میں کسی ایسے ادارے کو یا کسی ایسے شخص کو السنس نہیں دے سکتے جو لوگوں کو اوورسیز کے حوالے سے جو بہت بڑا پاکستان اندر ہر سال کوئی فراد ہوتا ہے اس کو بند کر کے اور غریب غربہ جو علاقیہ مارے وہاں سے لوگوں کے بچوں کو نکال لیں اور انہیں بہترین روازگار کے لیے برونے ملک بے سکیں تو انہوں نے میرا انٹرویو بند کر دیا اور الحمدللہ انہیں اپنے سیکرٹری کو بولا کہ ان کو سنس جاری کر دیں تو آج الحمدللہ ایمیگریشن اور ہمارے جو پروٹیکٹر کے ڈریکٹر ہیں وہ عبدالقیوم گوندر صاحب اور جو اس وقت مجود ہیں عمر صاحب الحمدللہ یہ تمام ادارے اس وقت ہمارے ساتھ کڑے ہماری حمدللہ شاہتے لوگوں کو دیتے ہیں اور بقیادہ گرنٹی دیتے ہیں اور مجھے اپنے اللہ پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت و نوازی ہے دل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کام کو بلکر ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں اور تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے کام کے لیے اپنے دفتر میں آتے ہیں تو ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم نے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے جتنا خالص نجیت اور بندیہ کا مخلص ہونا ضروری ہے اسی طرح میں خود اور اپنی ٹیم کو ہمیں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان ہم نے کسی کے ساتھ کو دوکھا نہیں کرنا بلکہ میرا اپنی ٹیم کے ساتھ میری اثر جب میٹنگ ہوتی ہے تو ہم نے یہ کہتا ہوں یہ سب سے بڑا فرق ہے نا دوسرے لوگوں سے ہم لوگوں کو قائل نہیں کرتے کہ ضرور آئیں یہ دیکھیں سبز بات دکھاتے ہیں وہ ہمارا سین نہیں ہے ہم اگاہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس کام ہے اس کے یہ سولیات ہے یہ اس کا پیکج ہے آپنا مشورہ کریں جب ہمارے لئے حکم کریں گا ہم آپ کی خدمت انشاءاللہ کرتے ہیں پیارے ناظرین آپ نے اسفارل فاروق ٹیولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے ڈائریکٹر جناب حافظ شاہد فاروق سے ملاقات کی ان کی باتیں سنی ان کا ماشاءاللہ ادارہ بڑی پرخلوس خدمات سر انجام دے رہا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ ان کا پانچویں آفیس ہے جو گجنوالا کے معروف تجارتی مرکز سیوک سینٹر میں آج قائم کیا گیا ہے ناظرین وہی کاروبار بڑھتا پھلتا پھولتا ہے جو سچ پہ مبنی ہو کہ یہ ماشاءاللہ پرخلوس لوگ ہیں سچ پہ مبنی کاروبار کرتے ہیں آپ بھی اگر حرمین شریفین کی زیارت میں جانا چاہتے ہیں حاج عمرہ کے لیے خدمات ان کی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ بے روزگار ہیں اور اپنے سہانے مستقبل کے لیے بیرون ممالک کسی ایک ملک پر جانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز یہاں تشریف لائیں اور یہاں آکے ان کی خدمات حاصل کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ملک پر جانا چاہتے ہیں 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 یہاں سے لیے ملک پر جانا چاہتے ہیں موسیقی